اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں بہت اچھے ہوئیں گے ٹھیک ٹھاک ہوئیں گے خیریت سے ہوئیں گے تو بس ہم لوگ بیسے ابھی ہوا تھا شام کا ٹائم پانچ بج رہے تھے تو ہم لوگ جا رہے تھے ایک جگہ پہ ایک جگہ میرا بیٹا اکثر کہتا ہے ممہ آپ کہاں جا رہے ہو تو میں اس کو کہتی تھی ایک جگہ جا رہے ہیں کہتا ہے ایک جگہ کا نام کیا ہوتا ہے میں کہتا ہے انہیں ایک جگہ جا رہے ہیں ہم لوگ تو آج میں جا رہی تھی اپنے مامو کے گھر پہ کافی ٹائم سے جانا جانا کر رہی تھے تو آج فائنلی مامو کے گھر جا رہی ہوں نے اپنے دو مامو ہیں میرے وہاں پہ تو ان کے جا رہی ہوں ہیں تو بس میں ہو گئی تھی تیار وہ ڈریس میں نے پہنا تھا اور اب بس بایا پہن کے تیار ہو گئی ہوں میں نے شروع میں ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی بزار کی میرا خلق میں ایک دو دن شروع کی پہلی دوسری کچھ اس طرح ویڈیوز تھی تب میں یہ اب آیا لے کر آئی تھی تب میں دکھا نہیں سکی تھی من کا چلو آج دکھاتیوں کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو میں اپنا اب آیا آپ لوگ کو دکھا رہی تھی تو بس نہیں یہ ریڈیو گئی یار اس کا آپ نہیں صحیح طرح باننے آ رہا تھا من کا کیسے بان دوں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بار بار کر رہی تھی کونے سے پھر نوک نکلے جا رہی تھی آخر میں نے کہا کس طرح کروں میں بس ادھر ادھر ہلائے جا رہی تھی کرے جا رہی تھی وہ نہیں پا رہا تھا مجھے یہ دیکھیں اس کا آپ باننے کی پریکٹس کرنی پڑے گی پہلے آتا تھا مجھے باننا لیکن اب صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے ہاتھ بہت دکھ جاتے ہیں بان بان کے ہاتھ اوپر کر کر کے بہت برا حال ہو جاتا ہے تو بس میں نے یہ ابایا وغیرہ پہن کے تیار ہو گئی تھی میں نکلتے نکلتے بھی ہم لوگوں کو کافی دیر ہو گئی تھی میں نے پہلے عمر کو میں نے تیار کیا اس کے بعد میں تیار ہو گئی یہ دیکھیں ہاتھ خوشک بہت لگ رہے ہیں موسم پتہ نہیں چینج ہو گیا کر کے نا موہاں دھوکر آف ہو رہا نہیں ہاتھ وغیرہ ڈرائی ہون لگ رہا تھا میرا کمرے کو اگنور کیجئے گا بہت الٹا سیدھا ہو رہا ہے تو بس ابھی ہاتھوں پہ ذرا لوشن لگا لوں گی بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے تھا اب موسم تھوڑا سا زیادہ تو نہیں دن میں تو گرمی ہوتی لیکن سکن بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے بہت زیادہ نکشک ہونے لگ جاتی ہے تو بس یہ لگا لی پھر یاد آیا مجھے میں نے ہاتھوں میں تو کچھ پینا نہیں ہے تو بس ایسی بینگلز ڈال دوں گی ہاتھوں میں کافی ٹائم بعد میں جا رہی ہوں پہلے تو میں بہت رہتی تھی اپنے ماموں کے گھر جا کے چھٹیاں ہونی جون جولائی کی تو میں نے اپنے ماموں کے گھر رہنا آ کے بہت زیادہ رہتی تھی اپنے ماموں کے گھر اتنا تو کوئی بھی نہیں میری کزنے رہی ہیں جتنے ہی میں رہی ہوں تو بس یہ اب ہی رستے کا تھا تو چلتے ہیں پھر بتاتی ہوں کہاں پہ ہم لوگ پہنچیں گے اچھا لگتا ہے نا یا نانی ماموں چاچا چاچی جس طرح ہیں یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں میرے تو کوئی چاچا ہی نہیں ہے جہاں پہ بندہ جا کے پھپی کے چاچا کے گھر جا کے رہے میرے اببو سب سے چھوٹے تھے اس لئے دو تائے اببو تھے میرے ایک تو شروع میں ہی انتقال ہو گئے تو ان کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے دوسری تائے ہیں وہ دور اتنے رہتے ہیں لیکن جب میں کراچی جاتی ہوں لازمی پھر کہاتی ہوں یہاں پہ سارا میرا حیدر آباد میں ننیال ہے لیکن وہ پھر بھی بس گھر کی مصروفیت کہلیں اتنی ہوتی ہے کہ گھر سے نکل نہیں ہو پاتا تو آج تو آج بس وہاں پہ جائیں گے ماموں کے دونوں اپنے ماموں کے گھر بہت میں انجوائے کرتی تھی اپنے ماموں کے گھر جا کے ہے نا بہت نزاد آتا تو ماشی اللہ سے میرے معمول رات کو آتے تھے تو اکثر ہم لوگ رات کو نکلے ہوئے ہوتے تھے آؤٹنگ کرنے کے لیے اتنا کسی بھنجی کو نہیں پھرایا ہوگا جتنا میں پھری ہوں بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے حالکہ ہم دونوں بہنیں آتی تھی ہیدر آباد رہنے کے لیے لیکن میری چھوٹی بہن رونے لگ جاتی تھی وہ تو دو تین دن میں ہی واپس سے رہ جاتی تھی میں تو دو دو مہینے رہتی تھی آکے بہت انجوائے کرتے تھے بہت زیادہ کرتے تھے میری کزان ہے مونہ میں اور یہ ہم لوگ اکثر اکھٹے ہو کے بہت آتے تھے ہمارے کرتے 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 تھے کہاں کھڑے گئے ہو نیچو دروں گرنا ہے آپ نے نیچو دروں نہیں سن رہا جلدی دروں نیچو دروں شابش جلدی آجو کتے غلط بات ہے امر آؤ در اس والے کمرے میں آجو تائیم می کا پارس اٹھاؤ آجو امر جندہ بچہ بن رہے ہو بیٹا آجو امر ماریں گی پکڑ کے آپ کو پیرو تو یہ میری کزن کام کر رہی تھی میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہیلپ کرا دیتی ہوں لیکن اکیاری نہیں آپ لوگ بیٹھیں ہمیں خود ہی کر لوں گے اور امر بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا میں پیچھے پیچھے بس پھرے جا رہی تھی اس کے دیکھیں نا کئی نظر بھی نہیں آتا اسے چھپے جا رہا تھا ہر جگہ بہت تنگ کر رہا تھا اس نے توبہ توبہ کر دیتی دونوں گھروں میں جائے کے نے اس نے بہت ادھم مچایا تھا بیچاروں نے اوف تک نہیں کیا لیکن یہ تنگ بہت زیادہ کر دا تھا یہ کچن میں وہ میری کزن بنا رہی تھی کٹلس وغیرہ تو یہ اس میں سے دو تین چیزیں آئیشہ نے بنائی ہیں تو اس نے خصوصی طور پر کہتا آئیشہ با جی ویڈیو بنانا آپ لازمی شیئر کرنا ہے جو کچھ میں نے بنایا ہے تو بتانا کیسے بنائیے کٹ لے تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا شوٹ کر لیتی ہوں تو انہوں نے یہ تمام کیا تھا مامی نے دوسری مامی نے بھی بہت کچھ بنایا تھا لیکن وہ عمر تنگ کتنا کر رہا تھا میں ادھر شوٹ نہیں کر پائی تو یہ بس خاص کہلو آئیشہ کی فرمائش پر میں نے یہ میری کزا نے آئیشہ اس کی فرمائش پر میں نے بس یہ تھوڑا سا شوٹ کیا ہے تو یہ جس پر انگلی میں نے رکھی نے یہ خصوصی طور پر اس نے بنائے اور یہ سینوچیز وغیرہ اس نے بنائے تھے تو یہ بس میں اپنی دوسری مامی کے گھر آئی ہوں یہ عمر تنگ بہت زیادہ کر رہا تھا تو کھلونا انہوں نے لے دیا تھے کہ چلو آپ یہ کھلو تو عمر کو میں کہتے نہیں کرو اس نے پورے کمرہ میں پھلا دیا تھے تو میں اس کو ڈانٹ رہی تھے آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہو عمر سجدے میں بہت تنگ کرتا ہے دوسری جگہ جائے کا تو بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے یہ ان کا ماشرلت سے گھر ہے بہت اچھا دیکوریٹ کیا ہوں میں صرف آپ کی بنا رہے ہیں یہ دیکھ میں وہ لوگ ٹیبل لگا رہے تھے اور میں عمر کو دھونتی وہ عمر صاحب تو بس عمر ہے کیا بولوں میں جگہ جگہ جا کے چھوپے جا رہے تھے اسے اسے کرتا دکھا رہے تھے تو چلیں آپ لوگ بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو کیسی نہیں ہے نیکس ٹائم نیکس ٹائم انشاءاللہ میں گئی تو اپنے مامووں سے بھی ملاؤں گی آپ کو بہت اچھے میرے مامو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں میری ویڈیو کو اگر پسند آئیے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹس کر کے بتائیے کیسی لگی کیسی نہیں لگی اور بس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی بھی ساری مشکلیں ختم کرے آمین